پریویس کلاس میں ہم نے کیے تھے مذکر حاضر کے سیگے پہلا سیگا واحد مذکر حاضر ہم نے کیا فعلتا تسنیہ مذکر حاضر فعلتما جمع مذکر حاضر فعلتما واحد مذکر حاضر میں فعلتا آخر میں ہم نے تا مفتوحہ کا اضافہ کیا علامات جو ہیں آخر میں تبدیل کرنے سے سیگا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح فعلتا جو ہے اس کے آخر میں تا مفتوحہ آج کی کلاس میں ہم کریں گے مونس واحد مونس حاضر مونس حاضر کے سیگے کریں گے انشاءاللہ اب جیسے کی واحد مذکر حاضر میں فعل تا تھا یعنی آخر میں تا مفتوحہ داخل کی گئی تھی تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم مونس حاضر کا سیگا بناتے ہیں اس کے آخر میں بھی تا ہوتی ہے لیکن وہ تا مقصور ہوتی ہے تا مقصور مطلب زیر ہوتا نیچے زیر بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے کسرا ہوتی ہے تا کے نیچے زیر ہوتی ہے اب سب سے پہلے ہم سیگا کریں گے سیگا واحد مونس واحد مونس حاضر کا سیگا کریں گے اور وہ ہوگا فعل تی ٹھیک ہے دیکھیں فرق صرف کیا ہے بلکل ماشاءاللہ ہم نے مونس حاضر میں ہم نے فعل تی کیا یعنی تا مقصور ہے علامات جو ہم آخر میں بدلتے ہیں اس میں تا مقصور ہے یعنی تا پہ کسرا ہے واحد مونس حاضر میں اور اگر واحد مذکر حاضر ہوتا تو پھر کیا ہوتا فعل تا اور مونس حاضر ہوگا تو پھر کیا ہوگا فعل تی ہوگا ٹھیک ہے صرف مذکر حاضر میں تا مفتو ہوگی اور مونس حاضر میں تا مقصور ہوگی اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا کیا تو ایک عورت نے یعنی مخاطب ہے نا حاضر حاضر اور مخاطب ایک ہی ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کیا تو ایک عورت نے اب یہاں ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیا تم ایک عورت نے کیا آپ ایک عورت نے ٹھیک ہے لیکن گرامر کی کتابوں سے جو ہمیں اس کا ترجمہ ملتا ہے وہ بالکل اسی طرح لکھا ملتا ہے کیا تو ایک عورت نے تاکہ اچھے سے ہمیں سمجھ آجے تو جب ہم کہتے ہیں تو دوسرے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں جو ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے بندہ اس کو ہم تو کہہ کے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں چھے تو اس لیے ہم یہ ترجمہ کریں گے فعالتی کیا تو ایک عورت نے واحد مونس حاضر کا سیگا ہوگا اور اس کے آخر میں ہم نے کیا کیا صرف اور صرف تا مکسور داخل کر دی یعنی وہ تا جس کے نیچے زیر بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے زیر ہے کسرا ہے اب یہ تو ہو گیا واحد مونس حاضر دوسرا سیگا ہم کریں گے تسنیہ مونس حاضر کیونکہ حاضر کے چھے سیگے ہوتے ہیں نا تین مذکر کے اور تین مونس کے مذکر کے ہم نے پریویس کلاس میں کر لیے واحد مذکر حاضر تسنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر آج کی کلاس میں ہم کر رہے ہیں مونس حاضر کے تین سیگے سب سے پہلے ہم نے کیا واحد مونس حاضر فعلتی اب دوسرا سیگا تسنیہ مونس حاضر یہ ہوگا فعلتما وہ مذکر حاضر نہیں ہے بلکل بلکل ماشاءاللہ سیم ہی ہوگا ٹھیک ہے تسنیہ مذکر حاضر میں بھی ہم نے تسنیہ کے لیے کیا تھا فعلتما اور یہاں ہم تسنیہ مونس حاضر میں بھی کر رہے ہیں فعلتما اب اس کا ترجمہ کیا ہوا کیا تم دو اور تو نے ٹھیک ہے اور اس کی علامات ہم نے آخر میں کیا داخل کی تمہ سیم لائک جیسے ہم نے تسنیہ مذکر حاضر کا سیگا بنایا تھا بلکل اسی طرح جو ہے تسنیہ مونس حاضر کا سیگا ہے اس میں پتہ کیسے چلے گا یہ مذکر کا یا مونس پتہ یہ چلے گا جیسے کوئی بھی ہم فکرہ پڑھیں گے نا اس میں دو عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہی سیگا ہے گا دو مردوں کا ذکر ہو رہا ہے تو بھی یہی سیگا ہے گا جیسے کہ ہم نے جی جی بالکل جیسے کہ ہم نے مثال پڑھی تھی نا جیسے آپ کسی صحابی کا نام لے لیں حضرت عباس اور حضرت عمر ٹھیک ہے آپ اگر تو ہم لہدہ لہدہ لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے حضرت عباس رضی اللہ رضی اللہ ہو ان ان ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی لکھ دیا حضرت عمر اس کے اوپر بھی اکثر لکھا ہوتا ہے نا ایسے را اور ایسے زعاد لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رضی اللہ ہو ان ہو اگر ایک ہوگا تو ہم لکھیں گے رضی اللہ ہو ان ہو اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہم نے لہدہ لہدہ لکھ دیا لیکن اگر ہم اکٹھا لکھنا چاہیں گے تو جب ہم نے دو کا ذکر کیا حضرت عباس اور حضرت عمر اب ہم دونوں کا اکٹھا لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے رضی اللہ ہو ان ہوما بلکل ماشاء اللہ ان ہوما اب دیکھیں ہما دو کے لیے آیا اگر یہاں ہم کسی مونس کا ذکر کریں صحابیہ کا ذکر کریں حضرت زیند اور حضرت عائشہ اب اس کے ساتھ بھی ہم کیا لکھیں گے اگر ہی کٹھا لکھنا چاہیں تو رضی اللہ ہو ان ہوما کیونکہ دو کا ذکر آ رہا ہے تو ہم نے مذکر کے لیے بھی دو آئے تو رضی اللہ ہو ان ہوما مونس آئے دو تو پھر بھی ہم نے رضی اللہ ہو ان ہوما ٹھیک ہے لیکن جب جمع آئیں گے تو جمع میں فرق آ جائے گا مطلب دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے اگر تو دو سے زیادہ مذکر ہیں جیسے حضرت عباس حضرت عمر اور حضرت عثمان ٹھیک ہے یہ تین کر لیں مطلب دو سے زیادہ ہوں گے تو وہ جمع ہو جائے گا اب یہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ اب ہم لکھیں گے اگر تو مذکر ہیں تو پھر ہم لکھیں گے رضی اللہ ہو ان ہم بلکل ماشاء اللہ ان ہم اگر اب حضرت زیند تھی حضرت عائشہ تھی اور حضرت فاطمہ لگا لیں تو یہ دو سے زیادہ ہو گئی تو پھر ہم یہاں کریں گے رضی اللہ ہو ان ہنہ ہنہ بلکل ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب مونس کا معاملہ تھا تو پھر ہم نے لکھا رضی اللہ ہو ان ہم مذکر تھے دو تب بھی ہم نے ان ہم مونس تھے دو تب بھی ان ہم لیکن جب جمع پہ بات آئی تو پھر ہم نے مذکر کے لیے رضی اللہ ہو ان ہم ہم زمیر کا استعمال کیا اور جمع مونس کے لیے ہم نے ہنہ جمع کی ضمیر کا استعمال کیا ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ تصنیہ جو ہے وہ مذکر اور مونس دونوں میں سیمیلری آئے گا سیگا اور وہ سیگا کیا ہے یہاں جو ماضی مصبت کی گردان میں ہم کر رہے ہیں فعلتما بلکل ماشاء اللہ ٹھیک ہے سمجھ آگی مومی آپ کو بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب نیکسٹ جو سیگا ہے جمع مونس حاضر ٹھیک ہے اب جمع مذکر حاضر میں ہم نے کیا تھا فعلتما اب یہاں سیگا جو ہوگا وہ کیا ہوگا حاضر میں ہم رہے ہیں جا فعلتما ٹھیک ہے یہاں کیا سیگا ہوگا فعلتما بلکل مشرہ جی فعلتما جیسے ہم نے کہا تھا نا ہنہ اسی طرح فعلتن فعلتن جو ہے اس کا تاجمہ کیا کیا جائے گا کیا تم سب عورتوں نے کیا تم کیونکہ حاضر ہے نا اور حاضر اور مخاطبے کی ہوتا ہے کیا تم سب عورتوں نے اب اس میں ہم نے علامات میں سے آخر میں علامت کیا داخل کی تنہ بلکل بلکل تنہ یہ علامات کی وجہ سے یہ سیگہ تبدیل ہو گیا اب یہاں آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کی تینوں سیگوں کی آج ہم نے کیے مونس حاضر کے تین سیگے سب سے پہلا سیگہ ہم نے کیا واحد مونس حاضر فعلتی کیا تو ایک عورت نے اس کے آخر میں ہم نے تا مقصور ایڈ کی پھر تسنیہ مونس حاضر فعلتما کیا تم دو عورتوں نے آخر میں ہم نے تمہا ایڈ کر دیا آخری سیگہ جمع مونس حاضر فعلتنہ کیا تم سب عورتوں نے اور اس کے آخر میں ہم نے علامات داخل کی تنہ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگئی سب کو جی ٹھیک ہے اچھا ارم اب آپ کتبہ سے جمع مونس حاضر کا سیگہ بنائیں جمع مونس حاضر کا کتبہ سے جی کتبہ سے کتب تنہ بلکل ماشاءاللہ کتب تنہ اگر ہم لکھیں گے ایک کتب تو دیکھیں بلکل اس کے وزن پہ پورا پورا آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ مومی آپ بتائیں فاتحہ سے فاتحہ سے تسنیہ مونس حاضر کا سیگہ بنائیں تسنیہ مذکر حاضر تسنیہ مونس حاضر جی جی پہلے آپ سے پوچھا دا نا مذکر حاضر ابھی پوچھ رہی ہے تسنیہ مونس حاضر اگر اب یہ سیگہ بنائیں گے تو مطلب آپ نے حاضر مذکر کا بھی بنا لیا فاتحہ سے کہہ لیا نا جی جی فاتحہ سے فاتحہ فاتحال تمہ دوبارہ سے کوشش کریں فاتحہ تسنیہ مونس بنا رہی ہوں نا میں تسنیہ مونس بنا رہی ہوں نا جی 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 تسنیہ مونس بنائیں سی تسنیہ مونس یہ سکرین پہ دیکھیں بلکل اس کے وزن فاتحہ تمہ فاتحہ تمہ دوبارہ سے پرننسیشن اس کی درست کریں فاتحہ فاتح تمہ بلکل بلکل ماشاء اللہ فتاہ تمہ ٹھیک ہے اب آپ نے جو فتاہ تمہ بنا لیا یہی کوششن میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا ٹھیک ہے تسنیہ مذکر حاضر میں تو مطلب یہی سیگہ وہ بھی ہے جی فتاہ تمہ اس میں بھی سینگ بلکل ٹھیک ہے اچھا ارم آپ کاتبہ سے واحد مونس حاضر کا سیگہ بنائیں واحد مونس حاضر کا کتبہ سے جی جی کتبہ سے کتبہ سے بلکل ماشاء اللہ کتبہ اچھا مومی آپ ناسا راہ سے بنائیں جمہ مونس حاضر کا سیگہ جمہ مونس حاضر کا جی جی جمہ مونس حاضر کا سوری کون سے لب سے کریم ناسا راہ سے ناسا راہ سے ناسا راہ سے جمہ مونس حاضر کا ناسا راہ ناسا راہ ناسا راہ ناسا راہ نسر نصر تنہ بلکل نصر تنہ اور اس کا تجمہ کیا ہوگا نصر تنہ کا ہوگا کہ مدد کی ان مدد کی ان سب عورتوں نے ان سب عورتوں نے نہیں مدد کی ان عورتوں نے مومی حاضر کا سیگہ نے تو حاضر میں کس کو مخاطب کیا جاتا ہے سامنے والے کو سکرین پہ دیکھیں کیا آئے گا مدد کی تم سب عورتوں نے بلکل ماشاءاللہ تم سب عورتوں نے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ہی نمی نصر تنہیم مونس حاضر کا سیگہ بنائے نصر تنہیم بلکل ماشاءاللہ نصر تنہیم اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا مدد کی تم سب دو عورتوں نے دوبارہ سے بتائیں مدد کی تم دو عورتوں نے بلکل ماشاءاللہ مدد کی تم دو عورتوں نے مومی آپ نصرہ سے ہی واحد مونس حاضر کا سیگہ بنائے نصرہ سے واحد مونس حاضر واحد مونس حاضر ہے نصرہ سے سکرین پہ دیکھیں مجود ہے سیگہ اس کے وزن پہ ہی بنائیں گی نصرہ سے واحد مونس حاضر نصرہ اس کا ہوگا نصر نصر تنہیم بلکل ماشاءاللہ نصر تنہیم نصر تی کا ترجمہ کیا کیا جائے گا نصر تی کا کیا جائے گا کہ مدد کی اس ایک عورت نے اس ایک عورت نے مدد کی ایک عورت نے کونسی عورت نے مدد کی اس ایک عورت نے مومی آپ کے سامنے میں ہوں تو آپ مجھے کیا کہیں گی مدد کی مدد کی تو مدد کی ایک عورت سکرین پہ دیکھ کے بتائیں ترجمہ مجود ہے مدد کی تو ایک عورت نے بلکل مدد کی تو ایک عورت نے یا تم ایک عورت نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ اس کیا پریکٹس کریں گے تو مزید آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تین تین مصدر لے کے مصدر مین سو دال را مصدر کسے کہتے ہیں مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے آگے بہت سے جو ہے لفظ نکلتے ہیں ٹھیک ہے مطلب مشتق ہوتے آگے نکلتے ہیں مثال کے طور پر جیسے فعالہ مصدر ہے اس سے ہم آگے سیگے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح نصرہ بلکل نصرون ٹھیک ہے اس کو کہیں گے نصرون فاتح اسی طرح کوئی بھی لے لیں مطلب جس سے آگے سیگے بنایا جاتے ہیں جس سے سیگہ بنتا ہے اس کو مصدر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مصدر مصدر سمجھا رہیے بات ٹھیک ہے کلاس میں اچھے سے آپ اس کو یاد کریں سمجھیں سیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ واحد کا سیگہ کون سا ہے غائب کا کون سا ہے تسنیہ حاضر کا کون سا ہے جمع حاضر کا کون سا ہے مونس کا کون سا ہے مذکر کا کون سا ہے مطلب سارا کچھ جب انشاءاللہ آپ تین تین مصدر لے کے یہ سارے سیگے بنائیں گی تو آپ کو بہت اچھے سے یاد رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور مزید ہوم وقت ضرور اپنا کیجئے گا جی وہ کرنے سے ہی پتا چلے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور دیکھیں یہ یہ ایسا علم ہے نا کہ میں کہتے ہوں کہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قابل کیا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں یہ ہر کوئی نہیں سیکھتا میں گرائیمور کو سیکھ جاؤں تو بس میں سمجھن گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور اگر سیکھ رہے ہیں اس کو اچھے سے سیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ تو ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں دعاوں میں مجھے ضرور ضرور یاد رکھیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ